ویلکم بیک گائز بلیک روک نے ایتھیریم کا ایٹی ایف جو ہے وہ ریجسٹر کروایا ہے اور اب یہ ایتھیریم کا ایٹی ایف جو ہے اس کو فائل کریں گی ایسی سی کے پاس تو اس سے پہلے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ایتھیریم کے جو پہلے بھی ایٹی ایف ہیں وہ ایسی سی کے پاس باقی کمپنیز نے بھی بھیجے ہوئے ہیں جن میں آرک ہے ٹوئنٹی ون شیر وین ایک انہوں نے پہلے ہی اپلائی کیا ہوا ہے ایتھیریم کا ایٹی ایف اور جس میں گری سکیل بھی آتا ہے لیکن ابھی تک ایتھیریم کا ایٹی ایف ایسی سی نے اپروف نہیں کیا اور مین وائل جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایتھیریم کی پرائس جو ہے نا وہ یہاں سے ایک دم انیس سو ڈالر سے ایک دم جو ہے اکیس سو ڈالر پہ گئی ہے اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ بلیک روک نے ایتھیریم کا ایٹی ایف ریجسٹر کروا تاکہ اب انہوں نے ایسی سی کے پاس اپروفل کے لیے بھیجنا ہے تو بھائی ایسی سی کے پاس تو پریشر بڑھتا جا رہا ہے اور بیٹکوئن کے بھی بہت سارے ایٹی ایف جو ہے ایسی سی کے پاس پڑے ہیں جس کا لوگ ویڈ کر رہے ہیں اور ابھی تک انہوں نے کوئی بھی نہ بیٹکوئن کا نہ ایتھیریم کا کوئی بھی ایٹی ایف ابھی تک انہوں نے اپروف نہیں کیا اور ڈیڈ لائنز جو ہے جیسے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ ڈیڈ لائن بھی قریب آتی جا رہی ہیں لیکن ایسی سی جو ہے وہ ڈیلے ڈیلینگ ٹیک ٹیک یوز کر رہا ہے لیکن مارکیٹ جو ہے نا مارکیٹ میں آپ کو یہ ساری اس کے سنٹیمنٹ اور مارکیٹ میں جو ڈیمانڈ ہے اور مارکیٹ میں جو بائنگ پریشر ہے یا مارکیٹ میں جو سنٹیمنٹ ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے پرائس کی صورت میں تو جیسے انہوں نے اس کو ریجسٹر کروایا ہے بلیک راک نے تو ایتھیریم کی جو پرائس آپ دیکھیں دو سو ڈالر اوپر گئی ہے انیس سو سے ڈریکٹ ایک کیسو ڈالر پہ چلی گئی ہے تو ایتھیریم کی جو لانگ ٹرم میں اگر یہ اپروو ہو جاتا ہے ایتھیریم کا ایٹی ایف تو جس طرح بٹکوائن کی لوگ اپریڈکٹ کر رہے ہیں کہ دو ہزار چوبیس میں بٹکوائن کی پرائس آفٹر اپروول اور آفٹر ہارونگ جو ہے ایک لاکھ پچیز آٹھ ڈالر تک جا سکتی ہے تو بھائی اگر ایتھیریم کا بھی ایٹی ایف اپروو ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ساری کمپنیز جو ہے ایتھیریم کو اصل میں بائی کریں گی اور اس کے بعد اس کا ٹکر جو ہے وہ سٹاک ایکسچینج میں چلائیں گی تو جو بھی سٹاک کے جو ٹریڈر ہیں جب وہ ایتھیریم کا ایٹی ایف کو بائی کریں گے تو اس کے پیچھے جس کمپنی کا وہ ایتھیریم کا ایٹی ایف کو بائی کریں گے اس کمپنی نے اصل میں ایتھیریم کو بائی کیا ہوگا ٹھیک ہے تو ایتی ایف لانچ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری کمپنیز اصل میں ایتھیریم کو بائی کریں گی اور اس کے بعد جب سٹاک ٹریڈر جو ہیں وہ سٹاک مارکٹ میں ٹریڈ کریں گے ایتھیریم کو تو پھر اس کے پیچھے اصل میں ایتھیریم کا کوئنز پڑے ہوں گے اور وہ کمپنیز جو ہیں ٹریڈر کو اس کی فیس چارج کریں گی ہینڈلنگ فیس کہہ لیں تو ایتھیریم کا اگر ایٹی ایف اپروو ہوتا ہے تو ایتھیریم کی جو پرائس ہے وہ بھی جو پچھلا اول ٹائم ہائی لگایا تھا پانچ ازار ڈالر کا وہ اس کو بھی کروس کرے گی اور جس طرح بیٹکوئن کا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بیٹکوئن کی جو پرائس ہے وہ ایک لاکھ پچیز آر ڈالر تک جا سکتی ہے تو ایتھیریم بھی اپنی یہ ٹین تھاؤزن ڈالر کے اوپر اس کی پرائس جا سکتی ہے اس سے پہلے اس کا ایٹی ایف اپروو ہو ٹھیک ہے اور بل مارکٹ سٹارٹ ہو تو یہ سارے فیکٹر جب شامل ہوں گے تو آپ کو پتا ہے پھر جب کرپٹو مارکٹ میں پہلے بیٹکوئن اوپر جاتا ہے پھر ایتھیریم جاتا ہے پھر آلٹ کوئن بھی جاتے ہیں تو ان سب میں والیوم لگے گا تو جب والیوم لگے گا تو پرائس اوپر جائے گی تو گائز اگلی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایتھیریم کی پرائس پریڈکشن شیئر کروں گا تو ایتھیریم کی پرائس جو لوگ پوچھ رہے تھے کہ اوپر کیوں جا رہی ہے تو بھائی بلیک روگ جو ہے نا انہوں نے ریجسٹر کروایا ہے اپنا نام ایتھیریم کا ایٹی ایف کا نام اور اب انہوں نے ایسی سی کے ساتھ فائل کرنا ہے تو گائز آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیوز اچھے لگ رہی ہوں گی اور میں مزید کرپٹو اپ ڈیٹس اور نیوز کے لیے آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملتا ہوں انٹل دین گائز ٹیک کیئر